ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کردوں اچھے ہوں گے آئے دوستو سوڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ اویسی صاحب کے ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے بیہار کے اندر اور بیہار کے اندر کہاں پر ہو رہا ہے کون سے دشٹک کے اندر ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کی سوڈیو کے اندر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے دلی میں جو حادثہ ہوا اس میں کہا تھے انہوں نے کہ ہمارے جتنے بھی ایمیل ایمپیز ہے اور جن کے پاس گورنمنٹ سیلیری آتی ہے تو ان سا وہ سارے کے سارے ایک منطقہ جو سیلیری ہے وہ دلی حادثہ میں جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے مالی اور فیزیکلی بھی حساب سے تو ان ساری چیزوں کو ہم لوگ بھرپائی کرنے کی جو ہو سکے کوشش کریں گے اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے لگوہ پانچ کڑو روپے وہاں کے گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کو مہیا کرایا ہے اور ساتھ میں بہت ساری دوائیاں بھی وہاں کے لوگوں کے لئے انتظام کرایا ہے چلے تو شروع کرتے ہیں بسیکلی ہوا کیا ایک تھوڑا سا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کا ایک خبار ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے دلی اقلیتی کمیشن کے ایک ریپورٹ آیا ہے اس ریپورٹ کے حساب سے کہا ہے کہ باہر کے دو ہزار گنڈوں کو دو اسکولوں میں رکھا گیا تھا مقامی افراد کی مدد حاصل بھی تھی اور دلی کے اندر جو ہوا تھا وہ بسیکلی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا ایک پری پلانڈ ایونٹ تھا یہ اور اسی پری پلانڈ کے تحت لوگوں پر مسلمانوں کے اوپر خاص کر گیا نشانہ بنایا تھا اور یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ملی بھاگت تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے اندر جو ہوا ہے اب تک پچاس سے پار ہو چکا ہے اور آئے دن ایک سے دو روج لاشیں نکل رہی ہے اور اس میں نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام سمیت آپ کے سامنے ایک لیسٹ ہے اس لیسٹ میں آپ جھوم کر کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس رائٹ کو جو عویسی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ تارگیٹڈ اسٹرکچرل وائلنس تھا یہ کوئی ہندو مسلم والا آپس کا لڑائی نہیں تھا نہ ہی کوئی کمیونل رائٹس تھا یہ بسیکلی ایک تارگیٹڈ تھا اور یہ پری پلانڈ تھا جو کہ وہاں کے لوگوں کے دوارہ بنائی گیا تھا ساتھ میں انہوں نے کہا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھا کر رہے ہیں وشال جن سبھا یہ ہے کہاں پر تو یہ بسیکلی سبھا ہوگا چودہ مارچ کو دو بجے اور پی ڈیولو ڈوی میدان بارسوئی کے اندر اور ویدھان سبھا اگر بات کر رہے ہیں تو یہ کٹھیار بل رامپور کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح سے جو کٹھیار کے لوگ ہیں وہ آپ وہاں پر یا پھر ان کے آس پاس جتنے بھی کشنگنج ارریا پرنیا یہ لوگ ہیں یہ جا کر آٹین کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں چودہ مارچ کو دو بجے ایوننگ میں یعنی پی ایم میں تو آپ دو بجے جا کر دوپار میں ان کی سپیچ سن سکتے ہیں ان کے بھاشن کو سن سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں دیدار کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اس آس پاس کے لوگ ہیں جو یہاں کے بلونگ کرتے ہیں تو آپ جا کر ان کی سپیچ کو سنیں اور نرسی اور سی اے کے خلاف اور بھی دلی وائلنس کے اوپر اور بھی بہت ساری ٹوپک پر بات ہونے والی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ ان سبھا کو اٹن کریں گے اور سبھا کو کامیاب بھی بنائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ جائے ہیں